ہلو دوستو ہماری یوٹیوب چینل ٹی ایسٹیلر پینٹ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو دوستو آج ہم مین صاحب پینٹ کی کٹین کرنے والے ہیں تو دوستو ہم نے یہاں پر ساٹھ پینٹ کپڑا لیا ہے اور اُلٹے طرف کو ہمیشہ اوپر کی طرف رکھے دوستو اُلٹا طرف کو اس طرح سے لسان لگالے پہلے اور یہ دول کر کے فولڈ کر لینا ہے اُلٹا طرف کو اوپر کی طرف رکھنا ہے اور سیدھا طرف کو اندر کی طرف رکھنا ہے دوستو لمبائی ہے دوستو پینٹ کا ساڑھے سترہ تو ہم اس میں ہاپ انچ مائنس کر کے لمبائی کے لیے سترہ انچ پہ نیسان لگائیں گے اور دو انچ یہاں پر فولڈ کے لیے نیسان لگانا ہے سیم نیسان دوستو اس طرف بھی لگائیں گے سترہ انچ پہ یہاں پر لمبائی کے لیے اور دو انچ فولڈ کے لیے اس کے بعد دوستو ہم لٹک نیسان لگائیں گے ہیپ ہمارا ہے سنڈ تیس انچ تو سنڈ تیس کا چونتھا حصہ ہوگا سوہ نو انچ تو ہم اس میں دو سنوٹ ایشٹا لگاتے ہوئے کیونکہ یہ ہمارا لوچ پینٹ ہے تو دو سنوٹ ایشٹا لگائیں گے اور ساڑھے نو انچ پر یہاں پر لٹک کیلئے نیسان لگائیں گے دوستو اس طرح سے یہ سیم نیسان نے یہاں پر ایک اور لگا لینا ہے ساڑھے نو انچ اس کے بعد دوستو سب ہی نیسانوں کو ایک دوسرے سے ملا لیں گے سیدھا کر لیں گے دوستو اس کے بعد دوستو ہم یہاں پر کمر کا نیسان لگائیں گے یہ ہمارا پلیٹو والی پینٹ ہے تو ہم کمر کا نیسان پہلے لگائیں گے اور کمر کے حساب سے ہم جانگ کا نیسان لگائیں گے تو سب سے پہلے کمر کا ناپ لکھ لیتے ہیں ساڑھے تیس انچ ہمارا کمر ہے یہاں پر دوستو دو سمود پہلے ایشٹر نیسان لگانا ہے کیونکہ پلیٹو والی پینٹ میں جھکاو رہتا ہے ہمارا پرنٹ پارٹ کی طرف تو دو سمود پہ یہاں پر پہلے نیسان لگانا ہے اس کے بعد دوستو ہمیں یہاں پر پلیٹ کے لیے دو انچ پہ نیسان لگانا ہے اور یہاں پر کمر کا نیسان لگانا ہے دوستو یہاں پر ہمارا کمر ہے دوستو ساڑھے تینتیس انچ ساڑھے تینٹیس کا چونتھا حصہ ہوگا سوا آٹھ ہنچ اور ایک مائنٹ لیکن دوستو ہمیں یہاں پر پرنٹ پارٹ میں آٹھ ہنچ کمر کا چونتھا حصہ لیں گے باقی جو بچے گا ہم اس کو بیک پارٹ میں کبر کریں گے تو یہاں پر دوستو ہم کمر کا چونتھا حصہ آٹھ ہنچ لیں گے اور اس میں ایک انچ پلس کریں گے دوستو کیونکہ دونوں طرف ہمارا دباؤ رہے گا اور یہاں پر پونے دو انچ یہاں پر فلائی کے لئے نسان لگائیں گے ٹوٹل ہمارا ہوگا تیرہ انچ تو سیم نسان دوستو ہمیں ہاں پر جانگ کے پاس لگائیں گے جو ہم لٹک کے نسان لگائے ہیں اس کے پاس کور سے ہی لگانا ہے دوستو اس طرح سے تیرہ انچ پر نسان لگانا ہے اور پونے دو انچ یہاں پر فلائی کے لئے اندر کی طرف نسان لگانا ہے سیم نسان دوستو ہمیں ہاں پر مہوری کے پاس کریں گے یہ دیکھیں دوستوں تیرہ انچ ہے تو تیرہ انچ ہم مہوری کے پاس بھی سیم پروسیس کریں گے تیرہ انچ تیرہ کا ہاپ کریں گے ساڑھے چھے انچ یہ ہمارا سینٹر پائنٹ ہو گیا اس کے بعد دوستوں دونوں نسانوں کو ملا لیں گے یہ اس طرح سے ملا لیں گے دوستوں دونوں نسانوں کو اس کے بعد دوستوں ہم یہاں پر اوپر کی طرف پونے دو انچ پر ایک نسان لگائیں گے اور اس کو راؤنڈ سیپ دیں گے یہاں پر ہم ہاپ انچ ڈاؤن کریں گے فلائی کے پاس اور اس کو بھی سیپ دے دیں گے دوستوں اچھے سے اس کے بعد دوستوں ہم مہوری کا نسان لگائیں گے مہوری ہمارا ہے بائیس انچ تو بائیس کا ہاپ کریں گے تو گیارہ انچ اور گیارہ کا ہاپ کریں گے تو ساڑھے پانچ انچ تو یہ دیکھیں دوستوں ہم سینٹر پائنٹ سے ساڑھے پانچ انچ ادھر نسان لگائیں گے اور ساڑھے پانچ انچ ادھر نسان لگائیں گے دوستوں ٹوٹال ہوگا ہمارا گیارہ انچ تو گیارہ کو ڈبل کریں گے تو یہ بائیس انچ ہمارا مہوری نکل کر آ جائے گا اس کے بعد دوستوں ہم جو دو سمت یہاں پر ایشٹر نسان لگائے ہیں اس کو راؤنڈ پھنٹی سے اس طرح سے سیپ دیں گے اس طرح سے راؤنڈ سیپ دیں گے دوستوں اور یہاں پر جانگ سے جو ہم مہوری کے پاس نسان لگائے ہوں اس کو بھی اس طرح سے راؤنڈ پھنٹی سے ہی سیپ دینا ہے یہ اس طرح سے سیپ دیں گے دوستوں اور یہاں پر کراس کر لینا ہے کیونکہ جب ہم فولڈ کریں گے تو یہ ہمارا اچھے سے فولڈ ہو سکے اس کے لئے ہم یہاں پر کراس سیپ دیتے ہیں دوستوں اور اس طرح سے اس طرح بھی ہم راؤنڈ سے بھی دیں گے راؤنڈ پھنٹی سے یہاں پر بھی کراس کر لیں گے فولڈ اچھے سے ہو اس کے لئے یہ ہمارا فرنٹ پارٹ کا نسان کمپلیٹ ہو گئے دوستوں اب ہم اس کی کریں گے کٹین اس کے بعد دوستوں اس طرح سے کریں گے فولڈ اور یہاں پر لگا لیں گے ایک کٹ کیونکہ یہیں سے ہم کو پلیٹ کا نسان لگانا ہے دوستوں پلیٹ لگانا ہے جو ہم پلیٹ لگائیں گے یہیں سے ہم لگانا ہی سٹارٹ کریں گے اس کے بعد دوستوں ہم بیک پارٹ کی کٹین کریں گے تو اس طرح سے اوپر کو نیچے کی طرف لائیں گے دوستوں اور نیچے کو اوپر کی طرف اس کے بعد دوستوں ہم فرنٹ پارٹ کو اس طرح سے اس کے اوپر اچھے سے بچھا لیں گے جہاں پر ہمارا سیٹ ہو سکے وہیں پر ہم کو اچھے سے بچھانا ہے دوستوں اور یہاں پر یہ جو ہمارا جانگ والا لائن ہے اس کو آگے کی طرف بڑھائیں گے اور اوپر کی طرف ایک اور لائن کرنا ہے دوستوں اور سیم پروسیس مہوری کے پاس بھی کرنا ہے لائن کو آگے بڑھانا ہے اس کے بعد دوستوں ہم فلائی کے پاس جو ہم ہاپنگ ڈاؤن کیے ہیں وہاں دیڑی اوپر کی طرف ہم اس طرح سے نیسان لگائیں گے اور اس طرح سے اس کو سیدھا کر لینا ہے دوستوں اس کے بعد دوستوں یہاں پر ہم جانگ کے پاس ڈھائی انچ پہ نیسان لگائیں گے بیک پارٹ میں یہاں پر دیکھئے دوستوں ہم ڈھائی انچ نیسان لگائے ہیں تو ہمارا ہاپ انچ کم پڑھا ہے کپڑا تو ہم اس کو بعد میں جوائن کریں گے بیک پارٹ میں جوائن کر دیں گے تو ہمارا کمپلیٹ ہو جا گا اور مہوری کے پاس ہے پر دیڑ انچ پہ نیسان لگانا ہے اور راؤنڈ پھنٹی سے دوستوں جس طرح ہم نے فرنٹ پارٹ کو سیپ دھیئے ہیں اسی طرح ہم یہاں پر بیک پارٹ کو بھی راؤنڈ پھنٹی سے ہی سیپ دینا ہے یہاں پر دوستوں اسی طرح کراس کر لینا ہے جس طرح ہم فرنٹ پارٹ میں کیے ہیں یہاں پر دوستوں ہم کمر کا نیسان لگائیں گے سب سے پہلے ہاپ انچ یہاں پر دباؤ کے لیے نیسان لگانا ہے ہمارا کمر ہے دوستوں ساڑھے تیٹیس انڈ ساڑھے تین تیس کا ہاپ کریں گے تو پونے سوات رہتا ہے لیکن ہم نے پرنٹ پارٹ میں آٹھ ہنچ بس لیا ہے بانکھی بچہ پونے نوینч اس کو ہم بیک پارٹ میں اس طرح سے کبر کریں گے پونے نوینچ پلس ایک ہنچ یہاں پر ڈاڑک لیے تو پونے دس ہنچ تو ہم یہاں پر کمر کے لیے بیک پارٹ میں پونے دس ہنچ پر نسان لگانا ہے اور ہاپ ہنچ یہاں پر دباؤ کے لیے چھوڑا ہے وہاں سے لگانا ہے دوستو اور دو اینچ یہاں پر ایسٹرہ چھوڑنا ہے دوستو اس کے بعد دوستو ہمیں یہاں پر ہیپ befaque نیسان لگائیں گے ہیپ ہمارا ہے ساند تیس انچ ساند تیس کا چونتھا حصہ ہوگا سوان اوان اینچ اور ایک انچ یہاں پر لو Yoshi کے لیے دیں گے تو سوہ دس انچ تو سب سے پہلے ہاپ انچ دباؤں کے لیے نیسان لگائیں گے wys کے بعد یہاں پر سوان اوہ پلس ایک انچ لوgrenگ کے لیے تو سوہ دس انچ تو ہمیں ہاں پر سبا دس ہنچ پر نسان لگائیں گے اور اس طرح سے فولڈ کر کے بیک پارٹ میں نسان لگانا ہے دوستو اس کے بعد دوستو ان نسانوں کو ایک دوسرے سے ملا لینا ہے جو کمر کے پاس ہم نسان لگائے ہیں اور جو ہم ہیپ کے پاس نسان لگائے ہیں ایک دوسرے کو اس طرح سے ملا لینا ہے اس کے بعد دوستو ہم جو کمر سے دو انچ یہاں پر ایشٹر لیے ہیں یہ دیکھیں دوستو ہم کمر سے دو انچ ایشٹر لیے ہیں اس کو بھی اس طرح سے سیدھا کرنا ہے سیپ دے دینا ہے دوستو اور یہاں پر دونوں لائن کو جو اوپر میں ہے اور نیچے میں ہے اوپر والے کو دو انچ ایشٹر والے سے اور نیچے والے کو جہاں پر ہم ہیپ کا نسان لگائے ہیں وہاں پر ہم کو اس طرح سے راؤنڈ سیپ دینا ہے یہ دیکھیں دوستو اس طرح سے راؤنڈ سپ دے دیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا بیک پارٹ کا بھی نیسان کمپلیٹ ہو گیا اب ہم اس کی کریں گے کٹین اس کے بعد دوستو ہم فرنٹ پارٹ کو اس طرح سے یہاں سے اٹھا لیں گے اور بیک پارٹ کو اس طرح سے پلٹی کریں گے اور یہاں پر جو ہمارا سیپ ہے اس کو راؤنڈ پھنٹی سے اور اس کو اچھے سے سیپ دیں گے دوستو یہ دیکھیں دوستو ہمارا تھوڑا سا زیادہ ہے تو ہم اس کو اچھے سے اس کو سیپ دیں گے تاکہ ہم جب اسٹیچنگ کریں گے تو ہمارا سلائی اچھے سے بیٹھ سکے دوستو سلائی اچھے سے آ سکے اس طرح سے دوستو آپ بھی مین صحاب مینٹ کی کٹین آسان و سرل طریقے سے کر سکتے ہیں دوستو اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو پلیس لائک اور سیئر ضرور کیجئے موسیقی 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 موسیقی